بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ پوائنٹ اے کیو کے تمام ناظرین کی خدمت میں عدب بھرا سلام ڈیس ٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے ڈیس ٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں دو باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہیں نمبر ون پر بات کرنی ہے میٹرک کے جو سپلیمنٹری اگزامز ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ کے حوالے سے کیونکہ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور نمبر دو پر جو میٹرک کے ایڈمیشن جا رہے ہیں بورڈز کے اندر اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور آیا اس لاسٹ ڈیٹ کا ان سپلیمنٹری سٹوڈنٹس کے ریزلٹ کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں تو سن لیں جو میٹرک کے سپلیمنٹری اگزامز ہوئے تھے ان کے ریزلٹ کے بارے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ کا جو ریزلٹ آنا ہے وہ پندرہ دسمبر کو آنا ہے پندرہ بارہ دو ہزار بیس کو آپ کا میٹرک سپلیمنٹری ریزلٹ آئے گا یہ نوٹیفیکیشن آپ کو سکرین کے اوپر بھی دکھایا جا رہا ہے یہ ملتان بورڈ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا لیکن اس کا اطلاق صرف ملتان بورڈ پر نہیں بلکہ پنجاب کے جتنے بورڈ ہیں نو کے نو سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا اور پورے پنجاب میں ایک ہی دن ایک ہی وقت کے اندر تمام بورڈ کا ریزلٹ آئے گا اور ڈیسٹوڈنٹس اب نمبر دو پر میں بات کرتا ہوں میٹرک کے جو ایڈمیشن جا رہے ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ڈیسٹوڈنٹس جو نوٹیفیکیشن آیا تھا اس کے مطابق سنگل فیز کے ساتھ میٹرک کا ایڈمیشن بھیجنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے دس بارہ دو ہزار بیس یعنی دسمبر کی دس تاریخ جو ہے وہ آپ کی ایڈمیشن بھیجنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے لیکن میں یہ بتاتا چلوں یہ سٹوڈنٹس جن کا ریزلٹ پندرہ دسمبر کو آ رہا ہے انہیں بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ انہیں بھی بھرپور موقع دیا جائے گا کہ اگر بفرض محال اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی سٹوڈنٹ ناکام ہو جاتے ہیں وہ بھی اگر اپنا ایڈمیشن دوبارہ بھیجنا چاہیں گے تو وہ بھی سنگل فیز کے ساتھ اپنا ایڈمیشن بھیج پائیں گے لہذا قوی ترین امکان ہے کہ سنگل فیز کے ساتھ جو ڈیٹ آپ کی دس ہے وہ ایکسٹنڈ ہو جائے اگر ہو گئی تو پھر بھی انشاءاللہ آپ کے ایڈمیشن سنگل فیز کے ساتھ جائے گا اگر یہ ڈیٹ ایکسٹنڈ نہ بھی ہوئی تو پھر بھی آپ کو سپیشل موقع دیا جائے گا تاکہ آپ بھی اپنا ایڈمیشن سنگل فیز کے ساتھ ہی جمع کروائیں آج کے لیے اتنی اپ ڈیٹس تھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ